السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اگر ایک بڑی جماعت کا ایک ذمہ دار کسی بات سے رجوع کر رہا ہے تو اس کے رجوع کو نصف مانے بلکہ اس پر خوشی خیزار کریں اور اس کے ساتھ تعاون کریں اور آئندہ کی غلطیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے اچھا کردار ادا کریں سرپرستانہ کردار ایک بڑے کا کردار یہ تھا میرا کہنے کا مطلب اس پر جو لوگ ناراض ہو رہے ہیں اور کے ساتھ دیوبند کی حق تلفی کر دی میں بس ان پر ترس کھا سکتا ہوں ان کی اقلوں پر مجھے ترس آتا ہے میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کا دماغ کھول دے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت اتا فرمائے اور تانو تشنی کا جو فوراں ماحول شروع کر دیتے ہیں جذباتیت کے ساتھ تیش میں خدا اس سے نجات دے مسلمان اسی میں تباہ ہوئے ہر دور میں جن مسلمانوں کا یہ رد عمل رہا کسی بھی مصبت بات کے سلسلے میں تو انہوں نے اپنے کو بھی نقصان پہنچایا اور بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا اس لئے یہ طریقہ کار بلکل صحیح نہیں ہے غلط ہے بالخصوص ندوت العلماء میں دار العلوم ندوت العلماء میں جس نقطہ نظر کو ہمیشہ سے پیش کیا گیا ہے وہ بہت ہی وسط کا ہے جس میں کسی کی بھی اگر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو اچھالنے کو کبھی پسند نہیں کیا گیا بلکہ تحقیقی بحث کی جائے اور تھنڈے انداز سے کی جائے بات سمجھائی جائے افہام و تفہین کا طریقہ اختیار کیا جائے مستشقین کے بارے میں جو انداز و لب و لہجہ علامہ شبلی نے اختیار کیا وہ ایک تعلیم ہے جب غیروں کے بارے میں جو یہودی و نصرانی ہیں ان کے بارے میں نہایت محذب طریقہ کار تردید کا اختیار کیا گیا یہ ہم کو اسلام سکھاتا ہے عدب سکھاتا ہے تو جب ہمیں یہ عدب سکھاتا ہے کہ ہم مشرکوں کے دیوتاؤں کو دیویوں کو بھی برے الفاظ سے یاد نہ کریں لَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِعِي یہ کیسے آج جائز کیا جا رہا ہے کہ علماء آپس میں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور علماء سے مصبت رکھنے والے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں علماء کے لئے دینداروں کے لئے دین کا کام کرنے والوں کے لئے وہ الفاظ تو مشرکوں کے دیوتاؤں دیویوں بتوں کے لئے منع کیا گیا اور سباب المسلمی فسوقت کسی بھی مسلمان کو برا بھلا کہنا ان گالی بکنا برے الفاظ استعمال کرنا فسق قرار دیا گیا تو جب ایسا ہے تو ان باتوں کو اصل اہمیت دینا چاہیے اور راستہ وہ اختیار کرنا چاہیے جس میں مسالحات ہو اتفاق ہو امت جڑے اور امت کا بکھراو ختم کیا جائے اسی مقصد کے لئے میں نے وہ بات کی اور آج بھی آپ کے ان سوالات کا جواب جو میں دے رہا ہوں اسی مقصد سے کسی کی تردید کرنا یا کسی کی بات کو بحقیقت ثابت کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے میں چاہتا ہوں لوگ ٹھنڈے ہوں سنجیدگی سے بات کریں امت کی شیرازہ بندی کی فکر کریں دیوبند کا جو مقام میں اسے تسلیم کریں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ فتوہ اپنی جگہ پر یہ بات اچھی تھی کہ انہوں نے رجوع کیا اب جو بات چاہیے تھی کہ اس رجوع کو قبول کر کے پھر آپس میں رابطے بڑھائے جاتے اور آئندہ کے لئے تحفظ کے انتظامات کیے جاتے وہ بڑے کی طرف سے نہیں ہوا چھوٹا تو چھوٹا بن گیا لیکن بڑے نے وہ کام نہیں کیا تو اس پر افسوس ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ پھر وہی بات ہو کہ اگر کچھ اور باتیں اس رجوع کے بعد سامنے آئی ہیں تو متعین کر کے اور پر ان کا جہازہ لیا جائے شریعت اور پر ان پر غور کیا جائے اور اس کی بات